اسلام علیکم گائز آج جو ایپ ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے زیڈ ایچیور بیسیکلی اگر آپ اپنے موبائل میں کسی بھی فولڈر کو لاک لگانا چاہتے ہیں اپنی ایمیر یا ویڈیوز کو انکرپٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایپ بہت ہی بیسٹ ہے تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کے انٹرو کے ساتھ گائز موبائل کی سکرین پر یہ ایپ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے زیڈ ایچیور پلے سٹور سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لنک رسکرپشن میں آفیلیبل ہے تو اس کو اپن کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا اس کا انٹر فیس ہے وہاں پر اوپر والی بار میں ہمارے پاس سٹوریج کے آپشنز ہیں کہ کس سٹوریج میں آپ کا ڈیٹا پڑھا ہے جسے آپ انکرپٹ کرنا چاہتے ہیں پاسکل لگانا چاہتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کوئی سپیسپیفیق فولڈر ہے جس میں میرا ڈیٹا پڑھا ہے اس پر پاسکل لگ جائے فارگزیمپل یہ بلوٹوٹ والا میرے پاس ایک فولڈر ہے اس میں یہ تین پکس پڑھیں ہیں اور میں نے سیکیور کرنا چاہتا ہوں یا تو میں ایپ لاک میں رکھوں یا فولڈر لاک میں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ان کو انکرپٹ کرلوں زیف فارمٹ میں اگر اس فولڈر کو بلوٹوٹ والے کو میں ون ٹائم کلک کرتا ہوں تو یہ اپن ہو جاتا ہے اگر میں اس کو کلک کر کے اور ہولڈ کرتا ہوں تو نیچے اپشن باہر آجاتی ہے تو فرسٹ ٹو اپشنز آپ نے نہیں سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے تھرڈ اپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے کمپریس والے کو اب آپ اس کو کلپ کریں گے تو ہمارے پاس یہ پوپ اپ ونڈو آ جائے گی اب اس پوپ اپ ونڈو میں ہمارے پاس دیفرنٹ کٹیگریز بتا رہا ہے فرسٹ تو ہمیں بتا رہا ہے کہ نیم نیم کے بعد فارمٹ آپ نے زیپی رکھنی ہے آرشیف فارمٹ سیکنڈ ہے یہاں پہ ہمارے پاس کمپریشن لیول یہ آپ نے فاسٹ رکھ لیں یا فاسٹ ٹیسٹ رکھ لیں اس کو اس کے بعد یہ دیکھیں ڈیٹا زیپ کرپٹو پاسورڈ اب پاسورڈ آپ نے دینا ہے فارکزمپل میں یہاں پہ دے رہا ہوں 1 2 3 & 4 اس کے بعد یہ نیچے ایک آپ کو اور میسیج ہو کر رہا ہے ڈیلیٹ سورس فائل آفٹر کمپریشن کہ جو آپ کی سورس فائل ہے جس کو آپ انکریپٹ کر رہے ہیں پاسورڈ لگا رہے ہیں وہ ڈیل کر دی جائے تو میں اس کو ڈیل نہیں کر رہا اس کو سیم رہنے دے رہا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ ورک کرتی ہے اب اوکے پہ ہم پریس کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری فائل کمپریشن ہونا شروع ہو گئی اب نیچے یہاں پہ بھی دیکھ سکتا ہے یہ بلوٹوٹ کے نام سے ایک زیپ فائل ہمارے پاس آ گئی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے فائل منیجر میں فائل منیجر کے اندر جا کے جب ہم نے دیکھا ہمارے پاس یہ دیکھیں زیپ فارمیٹ میں یہ فائل ہمارے پاس آویلیبل ہے اور ہمارے پاس یہ سورس فائل بھی آویلیبل ہے میں اس سورس فائل کو ڈیل کر دیتا ہوں اب میں اس بلوٹوٹ فائل کو کلک کرتا ہوں وہ ہمارے پاس یہاں سے پاسورٹ مانگ رہا ہے میں پاسورٹ دوبارہ اچھو دیتا ہوں 1, 2, 3 and 4 اور انزپ پہ کلک کرتا ہوں انزپ اور یہ ڈیکمپریشن ہونا شروع ہو گیا اب یہاں پہ یہاں پہ ٹھہری ہے وہ فولڈر جو ہم نے ڈیل کر دیا تھا اب دیکھیں اس زیپ فائل میں سے ہم نے ایک اور فولڈر جنریٹ کر لیا ہے سیم سیم اس کو اب اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں بلوٹوٹ اور وہ ہماری تینوں ایمیجز جو ہم نے انکرپٹ کی تھی وہ اب آگئی ہیں اگر میں بیک ہو کر اس فولڈر کو دوبارہ ڈیل کر دیتا ہوں تو ہمارے پاس آج یہ زیپ فارمیٹ میں وہ فولڈر ابھی بھی اویلیبل ہے دوبارہ ہم پاسورڈ دے کے ڈیل کمپریس کر لیں گے اسی طرح سے کوئی ویڈیوز آپ کی پڑھی ہیں کسی فولڈر میں یا پکس پڑھی ہیں یا فائلز ہیں تو اس کو آپ زیپ فارمیٹ میں کنویٹ کر لیں گے آم موبائل میں چیزوں کو زیپ میں کنویٹ کرنا کمپریس کرنے کا آپشن بلٹی ہوتا ہے لیکن ساتھ وہ پاسورڈ لنک نید کر تو زیڈر چیور سے آپ اگر پاسورڈ لگائیں گے تو جو زیپ فارمیٹ بنے گی اس کے ساتھ پاسورڈ لگا ہوگا تو جب تک آپ پاسورڈ نہیں لگائیں گے وہ انزپ نہیں ہوگی اور جب تک چیزیں زیپ فارمیٹ میں رہتی ہے تو وہ شو نہیں ہوتی گیلوی میں تو اس طرح سے آپ کا ڈیٹا سیو رہتا ہے موسیقی